دنیا میں اچھانک ایک نیا وار فرنڈ کھل گیا ہے اس میں ایک طرف خطرناک تالیبانی لڑا کے ہیں تو دوسری طرف ایران کی وہ چینہ جو امریکہ اور اسرائیل جیسے دیشوں سے ید لڑنے میں خود کو سکشم بتاتی ہے فیلال بھاری ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے لیکن تالیبانی نیتہ ضرور ابھی ید پر منتھن کر رہے ہیں تالیبانی کمانڈرز نے ید کا اعلان کر دیا ہے دونوں طرف سے گولی باری ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے موتوں کا بھی عالم ہے افغانستان میں پھر گولیاں گونج رہی ہیں تالیبانی لڑا کے ایک بار پھر خون بہانے پر آماد آئیں تالیبانی اس بار ایران کے بارڈر پار کر چکے ہیں اور ایران کی زینہ پر گولیاں برسا رہے ہیں بارودی شور کے بیچ خون بھی بہرہا ہے دونوں طرف سے موت کا عقلہ پڑھتا جا رہا ہے خون بہانے کی نوبت پانی کی وجہ سے آئی ہے ایران نے آرٹیلری اور ڈرون کا استعمال شروع کر دیا ہے تالیبان کے کئی علاقوں پر گولی باری کی گئی ہے سب سے زیادہ دھماکیں افغانستان کے نمروز میں ہوئے ہیں ایران نے گیارہ تالیبانی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے تالیبان کی طرف سے بھی کئی ویڈیو جانی کیے گئے ہیں ویڈیو میں تالیبانی لڑاکیں ایران بارڈر کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اب دونوں دیشوں کے بیچ ویوات کی وجہ سمجھئے ایران اور افغانستان کے بیچ 1973 میں ایک جل سندھی ہوئی تھی اس کے تحت افغانستان کو ہر سال ایران کو 820 ملین کیوبک میٹر پانی دینا ہے ٹریٹی کے تحت افغانستان سرکار باندھ بنانے پر زور دیتی رہی ہے ایران کا عاروب ہے کہ افغانستان اسے تیہ مانک سے کم پانی سپلائی کر رہا ہے افغانستان نے اس کے لیے ندی میں جلستر کم ہونے کا ترک دیا ہے پانی کا مدہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہونے والا کیونکہ ایران میں پچھلے 30 سالوں سے سوکھا ہے ایران میں بہت کم باری شوری ہے جس کی وجہ سے ہیل مند ردی کا پانی اب ایران کے لیے بہت اہم ہے حالانکہ ہتھیار اور آکڑوں کے مطابق ایرانی تینا تالیبانی فورٹ سے زیادہ طاقتور ہیں ایران کے پاس کتنے گھاتا گھرون ہے یہ یوکرین میں دیکھا جا چکا ہے اگر ایران نے تالیبان کو سبق سکھانے کے لیے میسائل یا کامیازے ڈرون کا استعمال کیا تو پھر بھینکر تباہی آ سکتی ہے دوسری طرف تالیبان کی بے لگام سینا ہے جو کچھ بھی کرنے کو آمادہ رہتی ہے تالیبانیوں کے پاس امریکہ کے ہتھیار ہیں جس سے ایران کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ان دونوں دیشوں کے بیٹ سلح کا راستہ کون نکالے گا؟ یہ بھی ایک بڑا اور جولنت سوال ہے موسیقی